السلام علیکم دوستو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو میں جو میں آپ کو آیت الکرسی کے فوائد بتانے لگا ہوں اس کے بعد آپ آیت الکرسی روزانہ پڑھو گے اس کا معمول بنا لوگے آپ آیت الکرسی کو کسی دن بھی نہیں چھوڑو گے روزانہ آپ پڑھو گے کیونکہ اس کے فوائد اتنے کمال کے ہیں کہ آپ سننے کے بعد حیران رہ جاؤ گے تو چلیے دوستو آپ کو اس کا پہلا فائدہ بتاتا ہوں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک شخص حاضر ہوا اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس کو کرنے سے مجھے نفع ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو آیت الکرسی پڑھا کر اس سے ہوگا یہ کہ اللہ تعالیٰ تیری اور تیرے گھر والوں کی نگہبانی کرے گا اور اس کا اثر ہمسائیوں کے گھر تک بھی جا پہنچے گا یعنی اللہ تعالیٰ تیرے گھر کی بھی حفاظت کرے گا اور تیرے گھر کے پاس جو گھر ہیں ان کی بھی حفاظت کرے گا یعنی چوری ڈکیتی جن آسیب وغیرہ سے تمہارے گھر محفوظ رہیں گے اور ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرج نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنا لے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا پردہ ہے ایک مرتبہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت اقدس میں حاضر ہوا تو فرمانے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں حیر و برکت نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے شخص تم آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتے تو دوستو آیت الکرسی کے بارے میں اور بھی اس کے فوائد کے بارے میں اور بھی واقعات ہیں تو ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں بس وہ سن لیجئے تو ویڈیو ہتم تو چھوٹا دیئے دوستو میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کا ٹائم زیادہ کیے بغیر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کی حفاظت کا ذمہ میرے سپورٹ کر دیا تو ایک دفعہ ایک شخص آیا اور غلہ بھر کر لے جانے لگا تو جب میں نے اس شخص کو پکڑ لیا تو میں نے اس سے کہا کہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتِ اقدس میں پیش کروں گا تو وہ شخص منت سماجت کرنے لگا اور کہنے لگا کہ میں آیالدار ہوں میں محتاج ہوں مجھے ماف کر دو میں آئندہ نہیں آؤں گا تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو ان پر ترس آ گیا اور اس کو ماف کر دیا تو اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تمہارے رات کے قیدی کا کیا ہوا کہ جس کو تم نے گرفتار کیا تھا تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ کہنے لگا کہ میں محتاج ہوں ایالدار ہوں تو مجھے اس پر ترس آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کل رات دوبارہ آئے گا تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اس بات پر مجھے یقین آ گیا کیونکہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو وہ ضرور آئے گا تو اگلے دن بھی یہی ہوا کہ وہ شخص غلہ چورانے کے لیے دوبارہ آیا تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو دوبارہ گرفتار کیا اور کہا کہ میں تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کروں گا لیکن اس نے پھر منت سماجت کی اور کہا کہ میں محتاج ہوں آیالدار ہوں میں آئندہ نہیں آؤں گا تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو دوبارہ ترس آ گیا اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو دوبارہ چھوڑ دیا تو اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے دوبارہ وہی جواب دیا کہ مجھے اس پر ترس آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے تجھ سے جھوٹ بولا ہے وہ کل پھر آئے گا اور اسی طرح ہوا کہ اگلے دن وہ پھر آ گیا اور غلہ چورانے لگا تو اتنے میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو دوبارہ پکڑ لیا اور فرمایا کہ آج تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا آج میں تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر کے رہوں گا تو اس قیدی نے کہا کہ آج تم مجھے چھوڑ دو اس کے بدلے میں میں تمہیں ایسے کلمات سکھاؤں گا جس سے تمہیں بہت زیادہ نفع ہوگا تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سکھاؤں مجھے وہ کلمات تو اس بندے نے کہا کہ وہ کلمات ہیں آیت الکرسی تم جب بھی رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھو گے تو اللہ تعالی صبح تک تمہاری اور تمہارے مال کی حفاظت کرے گا اور شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آسکے گا تو اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حریرہ تمہارے قیدی کا کیا بنا تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس قیدی کو صرف اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ اس نے مجھے چند ایسے کلمات سکھائے جس سے مجھے نفع ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک جھوٹا انسان تھا لیکن اس نے جو تمہیں کلمات سکھائے ہیں وہ سچے ہیں اور اس سے واقعی تمہیں نفع ملے گا اور شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آسکے گا لیکن ابو حریرہ کیا تم جانتے ہو کہ وہ تین دن متواتر تمہارے پاس آنے والا شخص کون تھا تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان تھا صحیح بہاری اور مشکات شریف میں یہ حدیث موجود ہے تو دوستو کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا اور اس ویڈیو کو بھی ایک لائک کر دیجئے گا آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ